ہلو گائز اسلام علیکم آج میں جا رہا ہوں تھنڈیانی اور تھنڈیانی جانے کے لیے پشاور موٹر وے سے ہزارہ ایکسپریس وے پر ایزنٹ کرنا کرتا ہے اور اس ٹائم میں کھڑا ہوں موٹر وے پر اور زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ روڈ سائٹ میں نے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے جو کہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے ہالو یہاں پر کھڑا کرنا پرمیزیبل ہے لیکن اگین سفر شروع کرتے ہیں اصل چیز کی طرف آتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں بڑا انشاءاللہ سفر ہوگا سو لیٹس گیٹ سٹارٹ انٹو دے ویڈیو سو گائز دس وز ایم ٹیک لین میں نے اسلامباد موٹر وے پر انٹر ہوتے ہی ایم ٹیک لگوا لیا تھا اور اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے سے آگے والی جو گاڑی ہے اس نے ایم ٹیک نہیں تھا لگایا ہوا اس کی وجہ سے مجھے ٹول پلاسا پر ریورس کرنا پڑا ہے اور یہ جو صاحب ہیں اب یہ جائیں گے نون ایم ٹیک لین میں اور میں جاؤں گا ٹیک وری لین میں تو میرا جو بیلنس ہے اس سے ڈیڈیکشن ہوگی تو ٹیک لگوانے کے بعد بھی انکنوینینس آپ نے دیکھ لی یہ سارا کا سارا معاملہ کیا چل رہا ہے چلیں لیٹس گیٹ سٹارٹ اگین فرم دس ٹول پلازا اور آگے دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے ٹھڑیانی روڈ پر اس ٹائم میں آ چکا ہوں اور میرے ساتھ ایک تھوڑا سا انفورچنیٹ سین ہو گیا تھا کہ میں جو پہلا ایکزیٹ آتا تھا ہزارا ایکسپریس وے سے وہاں سے ایکزیٹ ہونے کی بجائے میں چلتا گیا اور مانسیرہ سے پہلے ایک آتا ہے کلندر آباد اپٹ آباد ایکزیٹ تو مجھے کم از کم پچاس کلومیٹر کا ایک 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 ایکسٹرا ٹائبلنگ کرنی پڑی اور اس جگہ جہاں پر میں کھڑا ہوں میرے گھر سے یہ ٹو ہنڈڈ کلومیٹرز میں آ چکا ہوں اور میرا میپ جو مجھے بتا رہا تھا میرے گھر سے تقریبا 180 کلومیٹرز تھا تو مجھے اچھا خاصا رستہ ایکسٹرا ٹائبل کرنا پڑا اس ٹائم بھی میرے جو دیسٹینیشن ہے وہ قریبا 20 کلومیٹر ابھی دور ہے اور یہاں کی آبو ہوا بہت ڈیفرنٹ ہے بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یقین کیجئے کہ ایک جو پورے رستے میں جو میرا موڈ خراب ہوا ہوا تھا وہ اس جگہ پر آکے بلکل نارمل ہو گیا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میرے بیک سائیڈ پر یہ خوبصورت پہاڑ اور بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی اور سبحان اللہ کیا بات ہے اس موسم کی اس کے علاوہ میں آپ کو جو میں نے چیز نوٹس کی وہ یہاں کے رہنے والے لوگ ان کا مزاج بڑا ڈیفرنٹ تھا ایک جھرنے کے قریب میں رکا ہوا تھا میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مجھے پانی کا پوچھا کہ آپ کو پانی پلائیں آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں تو ہسپٹیلٹی ان لوگوں کی مجھے کافی بہتر لگی جبکہ جب میں اپٹ آباد والی سائٹ پہ میں نے غلط ٹرن لیا تو میں نے دو تین لوگوں سے پوچھا اور ان لوگوں کو جسٹ مجھے بتانا تھا کہ میں نے کس رستے سے نیوگیٹ کرنا ہے پر ان لوگوں کو رستہ بتانا شاید اچھا نہیں لگ رہا تھا اور مجھے جواب نہیں دیا ایونچولی جب میرے پاس سگنل ذرا بہتر ہوئے تو میں نے گوگل میپ کو دوبارہ سے انیبل کیا اور اس ٹائم پر میں پہنچ چکا ہوں ٹھنیانی روڈ پر پھر میں مزید آگے مین ٹاپ ٹھنیانی ٹاپ تک جہاں پہ جانا میں نے اس جگہ کو کور کروں گا پہلی چیز شہد کی مکھیوں والے یہاں پر آئے میں جو شہد اکٹھا کر رہے ہیں تو نیچرل مہاروں میں خاص خالص شہد اکٹھے کرنے کے لیے یہاں پر مجھے میرے سامنے لوگ موجود ہیں دوسرا یہ کہ نیچے جھرنے تو ایسے روڈ سائیڈ بھی بہت زیادہ تھے پانی کے لیکن ابھی بھی پانی کی آواز بھی آ رہی ہے اور ایک وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں بہت ہی ساف ستری ہوا ہے اور اس ہوا میں ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم شہروں میں کتنی پولوٹڈ ائر کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم یہ جو پیوری فائیڈ ائر ہے یہ میں نے دو یا تین جگہ پر اتنا صاف اتنا پیوری فائیڈ قسم کا ماحول دیکھا ہے اور جہاں پر ائر کالٹی انڈیکس زبردست ہو میرے خیال میں یہاں پر شاید اگر اس کا انڈیکس نکالا جائے تو ہو سکتا ہے کہ نائن ٹین ٹین کی رینج میں ہی ہوگا کیونکہ سانس لیتے ہوئے ایک احساس ہو رہا ہے کہ کس حد تک صاف ستری ہوا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹرافک بہت ہی کام ہے ٹرافک کام ہونے کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ رستہ تھوڑا سا دشوار ہے دو یہ میپ کے اندر لگ رہا تھا کہ شاید یہ اتنا زیادہ رستہ نہیں ہے لیکن ٹرائولنگ ختم ہی نہیں ہو رہی اور چلی جا رہے ہیں سٹیل اٹس 2.1 کلومیٹرز روڈ بلکل خالی ہے بہت کم لوگ یہاں آتے ہیں مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ کم لوگ کیوں آتے ہیں لیکن جو جو میں میں نے اس سفر کو جاری رکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کے کم آنے کی ایک بڑی وجہ وہ یہ دشوار گزار رستہ ہے کیونکہ یہ جو پیچھے آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے یہ تو بہت اچھی ہے لیکن اس سے پیچھے روڈ کے حالت کافی خراب بھی تھی روڈ کے اندر بمس تھے روڈ سائٹ کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو روڈ وائٹننگ کے لیے تو کافی زیادہ ملبا بھی روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے ٹریولنگ پھر تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں فیملی ہے تو وہ کافی تف ہو سکتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ رستے میں جو میں نے چیز نوٹ کی وہ بڑا ایک خوشگوار احساس یہ تھا کہ یہاں پر دھوپ کے ساتھ بارش اور بارش ہوتی جا رہی ہے اپٹاباد شہر کے اندر ابھی میں دیکھ پا رہا ہوں میری بیک سائٹ کے اوپر اپٹاباد شہر ہے شاید کیمرہ اس کو ریکارڈ نہ کر سکے لیکن مجھے کلیر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر دھوپ ہے تو نیچے شہر میں گرمی ہے اور میں جہاں پر ہوں یہاں پر ابھی بھی بارش ہوئی چند منٹ پہلے بہت ساف ستری ہوا ہے اور اسی کا شاید نام تھنیانی اسی لیے کیونکہ یہ تھنڈا تھنڈا سا موسم ہے اور اس ٹھنڈا کا احساس ہے لیکن ابھی 2.1 کلومیٹرز ہے تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا سو گائز we have finally reached تھنیانی look at the views mashallah کیا آپ خوبصورت view ہیں سو گائز یہ ٹریک ہے جہاں پر کیمپنگ پوڈز انسٹال ہیں اور کافی اچھا انیشیٹیو ہے اس خوبصورت جگہ پر رہنے کا مزہ کچھ الگ ہے میں کیمپنگ پوڈز کے پاس نہیں جا سکا کیونکہ یہ ٹائم تھوڑا ہے اور میرے ساتھ ہے فیملی اور میں نے واپس اسلامباد کی طرف جانا ہے تو اس کے بعد میرا تارگٹ ہے کہ میں پی ٹی وی برادکاسٹنگ سینٹر کو دیکھوں کیونکہ وہ واقعی ایک تاریخی امارت بھی ہے اور اس کو دیکھنے کا ویسے بھی دل بھی کر رہا تھا کہ اتنی خاص جگہ پر اتنے یہ کیسے ری برادکاسٹنگ کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ یہاں پر کیوں انسٹالڈ ہے اسی جگہ پر پی ٹی وی کا برادکاسٹنگ سینٹر کیوں ہے کسی اور جگہ پر کیوں نہیں ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں رائٹ ناؤ پی ٹی وی کی ری برادکاسٹنگ سینٹر کے پاس ہم کڑھیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس جگہ پر کیوں ہیں تو اس جگہ کا ویو جب میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اتنی زیادہ ہائٹ کے اوپر ہے اور یہاں پر جو انسٹالڈ ان کے برادکاسٹنگ کیلئے بوسٹرز ہیں وہ اس تمام بھاڑی علاقے کے اندر پی ٹی وی کی نشریات کو یقینی بناتے ہیں پی ٹی وی ہم سب کا فیورٹ رہا ہے بچپن ہمارا پی ٹی وی کی یادوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پی ٹی وی کی شاندار ٹرانسمیشنز ہم لوگ دیکھا کرتے تھے آج کل یقینن ہر کسی کا گلہ ضرور ہے سگنل سٹینٹھ بھی اور پروگرام بھی شاید کالٹی بھی وہ نہیں ہے لیکن اگین ایک قومی دارہ ہے اور ہم سب کی پہچان ہے تو آج کا ولاغ یہیں پر انڈ کرتے ہیں یہاں سے میرے واپسی کا رستہ شروع ہوگا اور اگر فون کی بیٹری ہوئی تو واپسی کے کچھ مناظر اس میں پھر کیپچر کروں گا اور ابھی کے لیے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا تھینکیو ہری مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی